تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ کشتی جو دریاں میں چلتی ہے بے ما اس کے سبب گوھر کیجئے اس کے سبب ینفعو وہ فائدہ دیتا ہے کون اللہ تعالیٰ اناس کن کو لوگوں کو فائدہ وہ دیتا ہے لیتے ہم ہیں فائدہ دینے والا وہ ہے لینے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے علاق اللہ شاہن قدیر ہے وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے ہم تو عالم اسباب میں رہتے ہیں ہم تو اسباب کے بغیر چل نہیں سکتے ماں باپ ہوں گے تو بچہ بچی ہو گی لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا ہم تو اسباب کے محتاج ہیں روح ہوگی جان ہوگی تو روئے گا ہنسے گا سنے گا چلے گا بیٹھے گا باپ کرے گا روح ہوگی ہم تو اس کے محتاج ہیں وہ تو محتاج نہیں وہ چاہے تو روح نہ ہو اور اس تو نے ہنانا خجور کے ایک تنے کو جو ٹیڑا میڑا بے اوقات بے وقت ہے اس میں روح نہیں ڈالتا روح کے بغیر سرکار سے محبت بھی کروا دیتا ہے اور سرکار کے ہجر میں رونے کی طاقت اور قوت بھی عطا کر دیتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے ایک پیغام یہاں پہ دینا چاہتا ہوں میں دارمی شریف کی شرح لکھ رہا ہوں تو امام دارمی نے اس کو بہت اچھی طرح اس کو ڈسکس کیا روایات کو بیان کیا وہ جب بات مکمل ہوگی یہاں آج اس وقت یہ شاید ان علماء کا تصرف ہے اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے روح نہیں تھی پھر بھی وہ محبت کرنے لگا روح اس کے اندر نہیں تھی پھر بھی وہ ہجر و فرا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے لگا تو ایک تو وہ روح تھی جو اس کو پہلے عطا کی گئی اس کے سوک جانے پر وہ نکال لی گئی اب یہ بے جان ہو گیا اب سرکار نے اس کے ساتھ دو دن تین دن چار دن ٹیک لگا لی تو سرکار کی نسبت نے بغیر روح کے اس کے اندر وہ تمام خصائص پیدا کر دیئے جو ایک روح پیدا کرتی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جس کی بھی روح نکل جائے اگر اس کا تعلق مصطفیٰ سے رہے تو روح کے بغیر بھی حیات موجود ہے یہ حضور والا علماء کا تصرف ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے عرض کر دی میں نے ساتھی سے کہا اسے یاد رکھنا اس کو میں پھر کہیں لکھوں گا اور پھر اس پر وعد کروں گا اب ذرا غور کیجئے اس میں روح نہیں تھی اللہ تو محتاج نہیں ہے بغیر روح کے اس کو حیات اتا کر دی اسی طرح کتنی چیزیں ہیں جو اسباب کے بغیر ہیں ہم نے صرف اس اپنا آپ کے سروں پر جو سائبان ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے درمیان میں کتنے ہم نے یہ پائپ لگائے پھر جا کے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ تو اسباب کا محتاج نہیں بغیر سبب کیوں اس نے آسمان کو کھڑا کر دی وہ گرتا نہیں چاہے جتنی آنڈھی آ جائے جو کچھ مرضی ہو جائے درست ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں حضور یہاں میں یہی بات عرض کرنے چلا ہوں کہ فائدہ اس نے دینا ہے میں تو لینے والا ہوں میں تو منگتا ہوں اس کا اس نے دینا ہے تو بیما کشتی کو سبب کیوں بنایا نہیں سمجھا سکا اس نے فائدہ دینا ہے جو محتاج نہیں ہے میں تو محتاج ہوں میں تو بناتا سبب پار جانے کے لیے اس نے کیوں کشتی کو سبب بنایا مجھے پار لے جانے کے لیے اس نے کیوں کشتی کو وسیلہ بنایا میرے اور اپنے درمیان تو حضور قیامت تک قرآن پاک کا یہ جملہ جماعت آل سنت کے عقیدے کو جنگے کی چوٹ پر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کر کے یہ بتا دیا میں خدا ہو کر وسیلے کے بغیر تجھے کچھ نہیں دیتا تیری اوقات کیا ہے کہ تُو وسیلے کا انکار کرتا ہے نعرہِ تطبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدری شانِ مصطفی نعرہِ بھیج مشہور انوارا سردار جی حضورِ والا اب میں آگے چلوں بات کو لے کر ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا یہ بچے جو ان کو نکال لیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بٹھانے سے یہی پھر بات میں ہوتا ہے وہاں اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا تاکہ میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں یہ کشتی جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے کشتیاں آج بھی موجود موجود ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں میرے بھی سامنے ہیں حضور کشتی کو بنانے کے لیے آج کل تو اور دھاتیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں لیکن زمانہ قدیم سے جو ایک کشتی کا تصور ہے وہ لکڑ کے تختوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے علماء تشریف فرما ہے جنابِ صدر آپ بھی موجود ہیں اور نقیبِ محفل جو روزانہ علماء کرام کی گفتگو کو سنتے ہیں اور خود بھی لفظوں سے کھیلتے ہیں میرا بہت جی چاہتا تھا میں اکثر تنائیوں میں ان کو کبھی کبھی سنتا ہوں جب یہ میری ماں سیدہ زہرہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ہمیشہ تنائیوں میں بیٹھ کر یہ آج ان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں تنائیوں میں بیٹھ کر دل میں آہد کیا کرتا ہوں کہ شاید اس وقت پورے ورڈ میں سادات ان کے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ سیدہ زہرہ کی چادر پاک کا صدقہ ان کو اور عزتیں اور عزمتیں عطا فرمائے اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا کشتی چند تختوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہے یہ تختیں جو جوڑ کر ایک مخصوص موڈل کی صورت میں کشتی کا روپ دار لیتے ہیں یہ لکڑ کے تختیں زندہ ہوتے ہیں کہ مردہ نہیں سمجھا نہیں سکا میں گفتگو اسی طرح ہی کرتا ہوں مجھے وہ واقعات اور اکایتیں نہیں آتی ہیں اب غور سے سنیے گا میں نے کسی بھی ایک صورت مسئلہ کو لینا ہے اور اسی پہ باز کرتے چلے جانا ہے اب غور کیجئے گا یہ لکڑ کے تختیں مردہ ہیں کے زندہ ہیں اس کے لیے اگر کوئی دلیل چاہیے تو ہم چلیں گے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے حدیث جریدہ بیان کی ہے کہ سرکار جب دو قبروں کے پاس رک گئے تھے آپ نے کوئی سبز ٹہنی مگوائی تھی صحابہ اکرام لے کے آئے چوکے بنادے عرب کے اندر خجور کا درخت زیادہ پا جاتا وہ خجور کی ٹینی لے آئے نبی علیہ السلام نے اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے دو اسے کر کے ایک کو ایک قبر پہ رکھا اور دوسرے کو دوسری قبر پہ رکھا میں وقت نہیں ہے چونکہ رات دیرے دیرے اپنے خدامی مرحلے کی طرف رواں دھواں ہے اور میرے بات پتہ نہیں عظیم الشان کتنے خدابات اور کتنی گفتگو ہونی ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا وگرنہ یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یقین کیجئے کہ میرے اپنے من کے اندر ایک معبت کا وہ جذبہ ہے جو سر اوبارتا ہے کہ وہ تو کات کے لائے تھے نا کسی آلے کے ساتھ سرکار نے طول میں ارض میں درمیان میں توڑا نہیں اس کو لمبائی میں اس کے دو عیسے کر دیں گے کاتا گیا تو آلے کے ساتھ دو عیسے ہوئے تو بغیر کسی آلے کو سرکار کے ہاتھ میں کوئی خنجر نہیں تھا سوچنے کی بات ہے تو خنجر نہیں تھا بس سرکار نے پکڑا ارادہ کیا کہ یہ دو ہو جائے اس نے کہا میں رہو نہ رہو نہیں سمجھا نہیں سکتا جو سننی بیٹھے ہیں نا پیچھے جن پنین نہیں آگئی وہ سنتے رہیں گے میں نے کسی مرحلے پہ نہیں کہنا کہ زور لگا کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سینے کا زور میں نے نہیں کہنا میرا مزاج نہیں ہے جس کا جی چاہے گا بولتا رہے گا جس کا جی چاہے گا چھپ کر کے سنتا رہے گا میں نے تو سنانا ہے صرف اپنے پیارے نبی کو میں تو ان کی نوکری کے لئے اب غور سے سنیے گا حضور جو بات میں کہنے چلے وہ سرکار نے اس طرح پکڑا تو صحابہ نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اس کو مزید اس کی وزاعت کرنے کے لئے جب بجرہ سیدہ عائشت و صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بنایا جا رہا تھا تو گارے کی دیوار اس طرح کھجور کی چھڑیاں زمین میں لگا کر ان کے اطراف میں گارے کا اس طرح کھڑی کی جا رہی تھی دیوار تو حضور اپنے ہاتھ سے گارہ لگا رہے تھا ہائے 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 نہیں سمجھا نہیں سکا میں بوجرہ کس کا ہے اور گارہ لگا کر دیوار کون بنا رہا ہے بہان اللہ سبحان اللہ جس کو خلیل بنائے اس کو مقام کیا ملتا ہے اور جس کو محبوب بنائے کیا میں نے سنا گا اور کیا چنین والا میرا مجھے سننے والا ایک مقصود طبقہ ہوتا ہے یہ تو حمدانی صاحب کی براہ نے کرم فرمایا کہ آپ سے بھی میری ملاقات کروا دی اب غور سے میری بات کو سنیں گا حضور والا کہ سرکار نے سرکار نے ہاتھ لگایا اچھا وہاں پر اب میں اس بات میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا مقام کیا ہے پھر مکہ اور پھر مدینہ پھر بیت اللہ پھر روزہ اور رسول اللہ پھر بات لمبی ہو جائے گا حضرت امہ عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے وہ عجرہ بن رہا ہے تو حضور وہ اس طرح خجور کی ٹہنیاں زمین میں گار کر گارہ لگا رہے ہیں اطراف سے تو خجور کی ٹہنی کا نیچے والا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر جو پتے ابھی نکل رہے ہوتے ہیں وہ کانٹے سے بھی زیادہ تیگھو اور سخت بھی زیادہ ہوتے ہیں امہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں سے آنکھ سو ٹھلکائے رخصار بھی گئے جب میں نے وہ منظر دیکھا کہ سرکار گارہ لگاتے لگاتے جب اس کانٹے کے قریب ہاتھ جاتا تو وہ خود مڑ جاتا وہ خود مڑ جاتا اسی طرح سرکار نے ٹہنی کو پکڑا اور ارادہ کیا ٹہنی دو حصوں منقسموں ایک ٹکڑا ایک قبر پہ ایک دوسری قبر پہ اب صحابہ نے پوچھا حضور یہ بجا کیا ہے آپ نے اس طرح کیوں کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا میں نے ٹہنیاں اس لیے رکھ دی ہیں ان کے اوپر کہ جب تک ٹہنی حری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہ گی اور جب تک قبر پہ جب تک قبر پہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذاب قبر کو سٹاپ کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا جب تک اللہ کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا جب تک یہ حری رہے گا امام غزالی نے تفسیر لکھی ہے سورہ یوسف کی پاکستان میں پہنچ چکی ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تفسیر یوسف تفسیر سورہ یوسف امام غزالی امام غزالی نے اسی روایت کو اپنی سند سے بیان کیا جتنے بھی محادثین کرام ہیں ان کا سلسلہ سند اپنا اپنا ہوتا ہے امام بخاری بساوقات ایسا کرتے ہیں یہ کلاس روم نہیں ہے صرف ایک بات اردو کر دوں امام بخاری روایات کا تقرار کرتے ہیں ایک روایت ایک باب میں وہی روایت اگلے باب میں وہی روایت پھر اگلے باب میں یہ بخاری کے اندر تقریباً کوئی کم از کم تین ہزار کے قریب ایسی روایتیں ہیں جن کا تقرار کیا گیا بار بار بیان کیا تو امام بخاری کے بار بار بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری پہلے اسی روایت کو ایک باب میں بیان کرتے ہیں تو اس کے راوی کچھ اور ہیں زید بکر عمر پھر جب آگے بیان کرتے ہیں تو راوی اور ہوتے ہیں آگے بیان کرتے ہیں تو راوی اور ہوتے ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت صرف یہی چار نہیں بیان کر رہے ہیں وہ چار بھی بیان کرتے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہی حدیث میں سے ایک باب کے تاعت ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے پھر دوسرے باب کے تاعت مسئلہ بیان ہوتا ہے نکلتا ہے تو پھر وہ اسی روایت کو دوبارہ لے آتے ہیں اب اس پہ میں نے کرام نہیں کرنا کہ امام بخاری اس طرح کیوں کرتے ہیں وہ ابواب کے تاعت اس طرح اور پھر یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی امام غزالی کے اپنے راوی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا قبروں پر تو سرکار کے ساتھ ایک نہیں تھا پورا قافلہ تھا تو قافلے کا ہر فرد راوی بن گیا ہر فرد راوی بن گیا قافلے کا ہر فرد راوی بن گیا تو امام غزالی کے اساتذہ اور ان کے جو شیخ ہیں مسائخ ہیں ان کے ان کے سلسلے سے امام بخاری تک جو روایت پہنچی وہ کیا تھی وہ یہ ہے کہ سرکار نے جب ٹہنیاں رکھ دیں سرکار صاحب ٹہنیاں رکھ دیں اور سرکار نے کہا جب تک ہری رہیں گی سرکار کی زبان سے ان کے ہرا ہونے کا ذکر جو آیا تو اللہ تعالیٰ نے آنے واحد کے اندر وہ ٹہنیاں نہیں رہنے دیں خجور کے پودے بنا دیئے خجور کے پودے بنا دیئے آپ نے پڑا ہوگا آج سے دس پندرہ دن پہلے نوائے وقت میں باقاعدہ اس درخت کی تصویر بھی آئی دیا جو صاحبی درخت ہے اور یہ بارہ سال کی عمر میں نبی علیہ السلام تھے جب اس درخت کے نیچے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے کچھ در خیام کیا تھا اور اس درخت کی تہنیوں نے جھکا جس میں رسول کو چوما تھا حضور مجھے بات سمجھ میں آگئی اس دن میں اکبار بھی پڑھتا رہا اور سارا دن سوچتا رہا بارہ سال کا نبی درخت نے پہچان لیا نبی کو خود چالیس میں سال تک پتہ ہی نہیں چلا کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء اہل سنت پھیج مشورن وارہ سائیں اب غور سے حضور مرشد جی میں مرشد جی میں اب حضور غور سے میری بات کو سنئے گا ایک صرف اور ازکر حضرت حلیمہ نبی پاک کو لینے کے لئے آئی راوی دو ہیں ایک کہتا ہے کہ گدھے پہ یا گدھی پہ اور ایک راوی اونٹ کا ذکر کرتا ہے یا اونٹنی کا ذکر کرتا ہے نہ میں اونٹنی کا ذکر کر رہا ہوں نہ گدھے کا میں سواری کا ذکر کر لیتا ہوں جب وہ لاغر کمزور ناتماں بے کس بے بس سی سواری جس کی پشت پر چاریس دن کا محمد سوار ہوتا ہے وہ تندرست ہو جاتی ہے تبانہ ہو جاتی ہے طاقتور صحت مند سواریوں سے آگے گزر جاتی ہے تو سہرائے عرب کی سواری جانور ہے نا وہ گدھا ہے یا ہونٹ ہے گدھی ہے یا ہونٹ نہیں ہے تو عرب کا گدھا چالیس دن کے نبی کو پہچان گیا نبی اپنی نبوت کو چالیس میں سال تک نہ پہچان گیا اور حضور والا یہ بھی یہ بھی روایات میں آن تھی ریکارڈ ہے کہ حضرت علیمہ نے وہ اپنا دودھ کی آبشار سمجھ گئے ہوں گے نا اسے کیا اپن کرنا نبی علیہ السلام کے موں میں دے کر ان کو دودھ پلانا چاہت سرکار نے موں پرے کرنے گا اس کی وجہ کیا تھی کبھی صرف روایت ایک نہیں پڑھنی نا اس کی تحقیق میں پیچھے جانا حضرت سیدہ علیمہ کی ایک سائیڈ سے دودھ آتا تھا دوسری طرف سے آتا ہی نہیں تھا یہ حقیقت ہے دوسری طرف سے نہیں آتا تھا تو جس طرف سے دودھ آتا تھا اسی سے اپنے بچے کو بھی پلاتی تھی اور اسی سے حضرت کو بھی پلانا شروع کیا جب وہ اپنا سمت حضرت سیدہ علیمہ نے نبی علیہ السلام کو پیش کی تو نبی پاک نے انکار کر دی چالیس دن کا نبی موں نہیں لگاتا تو حلیمہ نے رخ پھیر کر دوسری طرف والا عیسیٰ ان کے موں میں ڈالا جس سے کبھی دودھ کی آبشار نہیں جاری ہوئی تھی نبی کے موں لگانے سے پہلے دودھ کی آبشار جاری ہو گئی لیکن نبی جاتے جاتے بتا گیا کہ کسی کا حق نبی نہیں مارتا اور حضور آگے چلوں تو ایک جملہ صرف افتخار صاحب کے لیے اور جناب صدر آپ کے لیے اور معزز مہمانہ نجی وکار آپ کے لیے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سنیے گا بعد میں بے شک گالیاں دیجئے گا حضور نے چالیسویں دن حضرت علیمہ کی کوٹ پر لیت کر اس آبشار کو موں نہیں لگایا جس کو کافر کا موں لگتا تھا نہیں سمجھا سکا میں بھئی وہ بچہ بھی مسلمان تو نہیں تھا نا علیمہ کا جو دودھ پیتا تھا جس کو کافر کا موں لگتا تھا محمد نے اس کو موں نہیں لگایا تو چالیس دن کا محمد کافر کا جھوٹا نہیں کھا تھا بارہ سال کا ہو جائے تو کافر کے گھر میں پر یہ میرے خون کا حق تھا میں نے ادا کر دیا اب میں آگے چلوں گا حضور والا غور سے میری بات کو سنیے گا کہ وہ تہنی جب تک ہاری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہ گی عذاب قبر روک دیا جائے گا اب سنیوں آج کے تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرص پاک کی اس تقریب کے اندر کان کھول کر میری بات سنو صحابہ نے پوچھا کیوں رکھی نبی نے بتایا اندر قبر کے اندر والوں کو عذاب ہو رہا ہے نبی جانتا کچھ نہیں بتاتا کیوں ہے اور صحابہ نے سن کر اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ قبر کے اندر کچھ ہو رہا ہے ہم بھی تو بچھ رہے ہیں آپ بھی بچھ رہے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کس طرح جانتے ہیں تو صحابی کا اعتراض نہ کرنا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا اظہار کر دینا اپنے علم کا اور صحابی کا اعتراض نہ کرنا قیامت تک کے لئے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا عقیدہ وہ تھا جو آج یا رسول اللہ کہنے والے تھا اب حضور میں بات کو قریب لے کے ہوں منزل بہت دور ہے اور میں نے بہت چند منٹ کے اندر اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور پھر آپ سے اجازت لے کر پھر صبح میں نے سادتہ بات کی نو بجے پہنچنا ہے اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا کہ ٹہنی جب تک اللہ کا دیکھ یہ ٹہنی چاہے جتنے حسین درخت کی ہو اور اماں بیٹھے ہیں افتخار صاحب آپ بیٹھے ہیں باقی بھی زی وقال سکال اور دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں گے ٹہنی جتنی بھی بہترم جتنی حسین جتنی خوبصورت پھل دار پھول دار سایہ دار ہو اشرف المخلوقات تو نہیں اشرف المخلوقات تو محمد کا نوکر ہے ویسے تو اولاد آدم ہے لیکن حقیقت میں اشرف وہی ہے جو زہرہ کے بابا کا نوکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا جی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا کہ امتِ اجابت اور امتِ دعوت پھر بات لمبی ہو جائے گی تو میں صرف یہی بات کر کے آگے لے چلوں گا کہ اشرف المخلوقات تو انسان جو جو اشرف نہیں ہے غور سے سنی گا جو اشرف نہیں ہے وہ ذکر کرے تو عذاب رک جائے جو اشرف بھی ہے حافظ بھی ہے تاری بھی ہے ولی بھی ہے اس کا محبوب بھی ہے وہ قبر پہ قرآن پڑھے تو عذاب کیوں نہیں رکھ سکتا ہے اچھا یہ لکڑ چھوک جائے تو مردہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھا جو مر جائے کل تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علم اور انوار اور برکات کے فیوز و برکات سے مالہ مال کر رہے تھے آج وہ اپنی مزار انور کے اندر ہیں ٹھیک ہے سر اب تو وہ فائدہ نہیں دے سکتا بات ختم ہو گیا جگڑا ختم ہو گیا تو جو مر جائے وہ فائدہ نہیں دیتا یہ لکڑ مر گئی تختے بن گئے کشتی تیار ہو گئی بے ماہ بے ماہ ین فاؤن ناس بے ماہ ین فاؤن ناس اس کے سبب یہ مردہ تختوں کے سبب ین فاؤن وہ فائدہ دیتا ہے ان ناس لوگوں کو مولوی تو جانتا ہے جو مر جائے وہ فائدہ نہیں دیتا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مردہ تختوں کو پھر لوگوں کے فائدے کا سبب بناتا ہے تو مولانا جواب دو اگر نکڑ کے تختیں مر کر فائدہ دے سکتے ہیں تو محدث مشوری آج کیوں ہمیں فائدہ نہیں دے بات سمجھ میں آرہی ہے سر یہ قرآن پاک کی فکر ہے جو ہم تک آ رہی ہیں ایک اور کشتی کا تذکرہ بھی ہے قرآن پاک میں میں پھر لوٹ کے ادھر ہی آ جاؤں گا اس کشتی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ کے دو محبوب فانتلقا کوئی بات نہیں جنہوں نے جانا ہے ان کو جانے دے باقی جو بیٹھے ہیں نا وہ کس طرح کہتے ہیں جو پروانے ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا وہ چکر لگا لوگوں کے چلے جاتے ہیں مجھے کوئی اپنا اس بات سے فرق نہیں پڑے گا میں نے پہلے کہا میں آپ کے لئے نہیں آیا ہوں میں کسی اور کا نوکر ہوں آپ بھی کسی کے نوکر ہیں تو نوکر نوکر تو بیٹھے ہی رہیں گے ابھی تو آلِ ذکر کی بات ہونی ہے ابھی تو رات بھی اپنی ہے بات بھی اپنی ہے اب حضور خور سے میری بات کو سنیے گا میں نے روزانہ کلاس روم میں آٹھ گھنٹے لیکچر دینا ہوتا ہے میں زیادہ نہیں تو آٹھ گھنٹے تو یہاں بھی چل جاؤں گا بغیر پریشانی چاہتا اور میرا وعدہ ہے کہ میں کچھ بھی ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلتا جاؤں گا اور میں قرآن پاک سے بھی باہر نہیں جاؤں گا کوشش زیادہ یہ ہے وہ کشتی دریا کا کنارہ اللہ کے دو معبوب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے تھے نا کہ کتنے فضل و کمال والا بندہ اور اس کے فضل و کمال کو حضور اللہ نے بیان کیا اللہ نے ان کو علم دیا اور اللہ نے بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ملنے چلے گئے مولانا جھگڑے کی بات نہیں کرتا میں ہوت نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں کسی کو ہوت نہیں کرتا ہوں لیکن دعوت فکر دینا تو ہمارا حق بنتا ہے آپ بس طرح اٹھا کے چل پڑتے ہیں اللہ کی خاطر اور کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے مجھے قرآن کا پندرمہ پارا اور سیکنڈ لاس رکو اور لاس رکو پڑھ کر جواب دو کہ غیر اللہ کی طرف جانا اگر جائز نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین تک اللہ سے ملنے گئے تھے یا غیر اللہ سے ملنے گئے تھے اللہ سے ملنا تھا کوئی دور پہ جاتے اللہ سے ملنا تھا تو آپ تو جا رہے تھے خضر علیہ السلام کو ملنے کے تو اللہ ناراض کیوں نہیں ہوا نبوت میں دوں پانی میں روکوں پتھر سے چشمے میں چلا ہوں منو سلوہ میں عطا کروں موجزات میں عطا کروں یدے بیزہ میں عطا کروں اور تو جائے میرے غیر سے ملنے کے لئے نبی گیا اللہ ناراض نہ ہوا تو پتا یہ چلا کہ اس کے معبوبوں سے ملنے کے لئے جب کوئی قدم اٹھا دیتا ہے چاہے سندھ کی طرف ہو چاہے ہندھ کی طرف ہو چاہے پاک پتن ہو یا کوٹ مٹھن جب بھی اس کے معبوب کی طرف جاؤ گے تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی اور نبی کی سنت بھی شامل ہوگی صدقے یارس صدقے یارس اچھا میرے پاس تو جب بھی کوئی مہمان آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اچھی جگہ پر بٹھاؤں اچھا کھانا کھلا ہوں اگر کوئی ایسا معاذب مہمان آ جائے جس کے بارے میں سوچوں کہ میرا گھر اس کے شائع نشان نہیں ہے تو میں پھر کوئی اور اچھی جگہ تلاج کرتا ہوں کوئی ریسٹ آوس کوئی ریسٹورنٹ اس میں کوئی اچھا کمرہ لیتا ہوں اچھا کھانے کا اس کے لیے انتظام کرتا ہوں یہی بات ہے گھر لے کے جاؤں گا یا کسی ریسٹورنٹ میں ریسٹ آوس میں لے کے جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو خضر علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں کشتی کی انتظار میں کیا پارلی طرف موسیٰ علیہ السلام خضر کا گھر تھا یہ میرے انتیس برس کی محنت ہے کیا میں نے امام رازی کو پڑھا میں نے امام خازن کو پڑھا میں نے علامہ اسماعیل حقی کو پڑھا اور میں نے اسی طرح دیگر کتب تفاصیت کا متعلیہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر جتنی میری اوقات تھی میں نے ان کو سٹڈی کیا چونکہ اٹھائیس مرتبہ دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں میں آن دی ریکارڈ میری راتیں جاگ کے گزری ہیں میں تلاش کرتا رہا کہ دریا کے پار کیا خضر علیہ السلام کا گھر تھا کہ ان کو لے کے جا رہے تھے گھر نہیں تھا تو کیا اپنے مہمان کو کسی ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے تھے ریسٹ آہوس میں لے کے بھی گئے تو کہا فَأَبَوَ أَيُّ دَيِّفُوَ مَا کہ وہاں جہاں لے کے گئے اور رات ٹھہرے بستی والوں نے پانی بھی نہیں دیا کھانا بھی نہیں دیا نہیں سمجھا نہیں سکا افتغار صاحب کبھی آپ اگلی لفظوں میں اس کو شامل کر لیجئے گا آپ کو میں دے رہا ہوں آپ کی 29 برس کی محنت میں کسی کو کافی نہیں کرتا ہوں فَأَبَوَ أَيُّ دَيِّفُو مَا پانی بند ہوا کھانا بند ہوا کن کا دو نبیوں کا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا دونوں کا پانی انہوں کا نہیں زیافت سے انکار کر دیا نہ کھانا نہ پانی نہ بستر کچھ بھی نہیں مکمل طور پہ کچھ نہیں دیا رات بھوک اور پیاس میں گزر گئی صبح اسی بستی میں سے گزرے دونوں فَوَجَدَا وَجَدَا دونوں نے پایا دونوں نے دیکھا جدارا ایک دیوار کو یریدو جو چاہتی تھی این قدہ گرنا فَاقَامَهُ تو دونوں نے نہیں ایک نے کھڑا کر دیا ایک نے اس دیوار کو بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خالہ لوشے اتا لتا خستا علیہ اجرائی کہ پانی نہیں دیتے کھانا نہیں دیتے آپ نے مفت میں دیوار بنا دی آپ کو چاہیے تھا آپ ان سے معافضہ لیتے پھر دیوار بناتے تو حضور میں جو یہاں پہ بات کروں تو آپ نے کیا کہا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا گر جاتی دیوار اس کی بنیاد میں یتیموں کا خزانہ تھا یہ لوٹ کر لے جاتے نبی کہہ رہا ہے نہیں سمجھانی شکم ہے آپ نہیں سننے والے دو چار بیٹھے ہیں جو میری بات کو سننے گا یہ لوٹ کر لے جائیں گے یتیموں کا خزانہ دیوار گر جائے گے تو کون ہے لوٹنے والے لوٹے رے کون ہے جو پانی بند کرتے ہیں نہیں سمجھانی شکم جو پانی بند کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں وہ صفاق جو پانی بند کرتے ہیں وہ یتیموں کا حق مارتے ہیں جو پانی بند کرتے ہیں وہ لوٹے رہے ہیں اور جن کا پانی بند ہوتا ہے وہ ماہوں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرتے ہیں اب سب میں نے کچھ کہہ دیا جو میری عقاد تھی اس سے زیادہ میں کیا کھو گیا جن کا پانی بند ہوا وہ چادر اور چار دیواری کے محافظ جو بند کرنے والے ہیں وہ لٹے رہے ہیں اور کشتی کا انتظار کیوں کیا کشتی آگئی بیٹھ گئے بیٹھتے ہی خرکا اس کا تختہ نکال دیا یہاں بھی بالکل وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیچویشن سامنے آتی وہ تینی کو پکڑا تو دو ہی سو منقسم ہو کیا حضرت خضر علیہ السلام کو اتھوڑے وغیرہ ساتھ دیکھ گئے تھے کشتی تھی مزاق کہ تختہ آپ نے فوراں نکال دیا آپ نے ہاتھ پڑھایا ارادہ کیا قرآن پاک کے الفاظ ہیں میں نہیں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے فَعَرَتُو میں نے چاہا آپ نے چاہا تختہ نکل کے باہر آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں قویسچن کر دیا حال آخرت کہا لطغ نے کہا تختہ اس لیے نکالا ہے کہ کشتی والے دھوپ جائیں تو خضر علیہ السلام نے مسکرا کے کہا تختہ بھی نکل گیا کشتی بھی چل رہی ہے کتنے دھوپ گئے ہیں کیا سنا ہوئی اللہ کوش رکھ میں سکا نہیں سکا یعنی یہ کتنے دھوپ گئے ہیں پانی کا ایک قطرہ تو کیا قطرے کا ون پرسنٹ وہ بھی اندر نہیں آیا کیوں کہ پانی کو اللہ نے بتا دیا کہ میرا نبی جو ہے اس کا ڈبونے کا ارادہ نہیں ہے وہ کہتا فَعَرَتُّوْا عَعِبَحَا صرف عیب پیدا ہو جائے ڈوبے نا عیب پیدا ہو جائے اور نبی زمانے کو دکھانا چاہتا ہے عیب والی بھی ہو تو کسی کی نظر ہو جائے عیب والی بھی ہو عیب والی بھی ہو کسی کی نظر ہو فَعَرَتُوْا کسی کا ارادہ ہو کسی کی اپنا پسندیدگی کی نظر ہو تو عیب والی ہو خود بھی پار لگ جاتی ہے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی پار لگا دیتی ہے اس کا اپنا ہنر نہیں ہوتا خود تو دامن عیب والا ہوتا ہے پیچھے کسی کی نظر ہو جائے عیب والی بھی پار لگا دیتی ہے کیا بتایا آپ نے کہا سنو اما السفینہ تو وہ کشتی فَقَانَتْ لِمَسَاكِنَا دو محتاجوں کی ہے غریبوں کی ہے دو نہیں غریبوں کی ہے محتاجوں کی ہے يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وہ سارا دن دریا میں مزدوری کرتے ہیں تب جا کے شام کو گھر کا چھولا جاتے ہیں ماں کی چادر محفوظ رہتی ہے بینوں کا سواق بچتا ہے سارا دن مزدوری کرتے ہیں فَأَرَتْ تُو مَنِنَے چاہا انعائی بَحَا کے اس میں آئیب پیدا ہو جائے کیوں؟ وَقَانَ وَرَاءَهُمْ بیس میل تیس کلومیٹر دور اور شام کو کشتی وہاں پہنچیں گے اور وہاں پہ ملکن بادشاہ کھڑا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو خلافت و ملوکیت سمجھ میں آ جائے گی سارا میں نہیں کہتا کہ میں نے کوئی نیا سبجیکٹ آپ کو سنا دی وَقَانَ وَرَاءُمْ مَلِكُنْ بادشاہ کھڑا ہے یا خوز و چین لیتا ہے کلہ سفینہ تنہار اچھی کشتی غصبہ خاصیبانہ طور پر تو یہی ملوکیت اور خلافت میں فرق ہے خلافت کا دور آئے تو راتوں کو خلیفہ بازاروں کے چکر لگاتا ہے کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا نہیں سمجھا سکا یہ فاروق آدم کو پڑھو نا کوئی بیمار کراہ تو نہیں رہا کسی کا کوئی بچھڑ تو نہیں گیا کسی کا کوئی مر تو نہیں گیا کسی کو کوئی زخم تو نہیں وہ بازاروں کا چاہیے ہوتا ہے خلافت کا دور اور جب ملوکیت اپنے پنجے گھارتی ہے تو وہ غصبانہ قبضے کرتی ہے نہ دیکھتی ہے غلافت کعبہ کو نہ دیکھتی ہے مسجد نفدی کو میں نے کچھ کہہ دیا کبھی چنڈیوٹ والوں کی سمجھ میں آ جائے گی اب سنیے گا فآرات توان آئی بہاں میں نے صرف اس میں عیب پیدا کرنا چاہا میں نے چاہا کہ وہ عابدار ہو جائے ڈوبے نہ آپ نے کہا چلو وہ کشتی چھین لے اگر بیٹھیں ہم یہ ہمیں پیار کر کے پار لے جائیں بیٹھیں اس میں ہم اور چھن جائے گریبوں کی کمائی تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اللہ کے محبوبوں پر لہذا میں نے عیب دار کر دیا اب عیب والی ہوگی تو وہ نہیں چھینے گا اب ان کا جی چاہے تو تختہ لگا دیں نہیں تو میں نے تختہ نکال کے سارا دن چلا کے دکھا دیا بنانا چاہے تو بنا لیں نہیں تو روزانہ صبح دریاں میں لانے سے بہتر یہ کہہ دیا کریں کشتی جانے نبی جانے سفر جانے خزر جانے را جانے را نما جانے میرا مرشد جانے یہ قیامت تک بھی نہ بنائیں گے تو ڈوبے گی نہیں بنا لیں گے تو ان کی اپنی مرضی کی بات اچھا میں یہاں پہ اس مچھلی کی بات بھول گیا کشتی کا ذکر تو کر دیا وہ مچھلی بھی تو تھی جو آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام گھر سے سالن بنا کے لائے گا کباب بنا کے لائے سر کٹ گیا سینہ چاک ہو گیا آلائشہ نکل گئی فاضل آزا کٹ گئے دم کٹ گئی جو حصہ کھانے کے لائق تھا اس کے کباب بنا کے روٹی میں رکھ کر چلے گئے سارا دن سفر کرتے رہے بھوگ لگی تو جب بھوگ لگی اس سے پہلے پہلے موسیٰ علیہ السلام مجمال بہرین کے مقام پر جہاں دو دریاں مل گئے یہ مجمال بہرین ہے کبھی زندگی ملی تو مارا جل بہرین پر واضد رہے ہیں دو دریاں وہاں موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں حضرت یوشہ بن نون بیٹھے ہوئے یہ یوشہ بن نون کون ہیں مولانا بخاری شریف تم بھی پڑھاتے ہو ہم بھی پڑھاتے ہیں مسلم شریف تم بھی پڑھاتے ہو ہم بھی پڑھاتے ہیں حضرت یوشہ بن نون کا کبھی تعارف کراتے ہوئے تجزیہ تو کر کے اپنے سٹوڈنٹس کو بتاؤ کون ہے یوشہ بن نون یہ بھی اللہ کے نبی گل دے اور جب یہ جہاد کر رہے تھے میدان جہاد کے اندر جمعہ والے دن میں اور شام ہو رہی تھی حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اگر کچھ ٹائم اور مل جاتا دو تین گھنٹے کا تو اسلام غالب آجا کفر مغلوب ہو جاتا لیکن وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا سورج دیرے دیرے شام کی طرف جا رہا تھا شام ڈھلتے ہی جنگ رک جاتی اگلا دن عبادت کا تھا یوم اس سب اس دن جنگ ہونی تھی نہیں ہونی تھی رات اگلا دن اگلی رات چھتیس گھنٹے گزر جاتے چھتیس گھنٹے کے بعد دشمن پھر تازہ دم ہو کے آتا پتہ نہیں کیا ہوتا اللہ کے نبی نے سوچا اگر آج وقت رک جائے نہیں یار نہیں سنگی آج اگر وقت رک جائے تو اسلام غالب آ جائے گا لیکن سورج تو انتظار نہیں کر رہا تھا سورج جیسے ہی ڈھلنے لگا حضرت یوشہ بن اٹھا مسلم نہیں تو لے کے آ میں مطم بھی پڑھنے کو تیار ہوں میں سنت بھی پڑھنے کو تیار ہوں اور سنت پہ بات بھی کرنے کو تیار ہوں کہ امام نبی نے کس کے بارے میں جرا کی ہے کس کے بارے میں تعدیل کی ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو سیئے زیادہ نہیں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے اب حضرت غور سے میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں حضرت یوشہ بن نون آپ اسی طرح میدان میں کرے جنگ جاری ہے آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے اشارہ کیا سورج کی طرف مولانا نہ ہو یہ جملہ تو کل کا انتظار مت کرنا تجھے تیرے ماں کی دودھ کی قسم ہے تیرے باپ کے خون کی قسم ہے تیری قوم کی غرط کی قسم ہے تجھے قرآن کی قسم ہے نہیں ہے یہ مسلم شریف میں تو میری گردن اڑا دے میرا کوئی اف آئی آر نہیں کرائے گا نہ میری بیٹی نہ میرے بیٹے میرا کوئی بھی تیرے خلاف کسی قسم کی قانونی کاروائی نہیں کرے گا اور اگر ہے تو سن یوشہ بن نون نے انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کر کہا کہ اے سورج جس کا حکم مان کے تو جا رہا ہے اسی کا کام تو میں بھی کر رہا ہوں جس کا حکم مان کے سائنس کہتی ہے زمین گھومتی ہے قرآن کہتا ہے سورج چلتا ہے آج یہ سبجیکٹ نہیں ہے میرا نہیں تو میں اس پہ اپنے امام آلہ حضرت کے افکار کو پیش کرتا اور سو دلائل پیش کرتا اور سائنس دانوں کو کہتا ہوں کہ آؤ کہیں میدان لگاؤ ہم ثابت کریں گے کہ نظریہ وہی صحیح ہے جو چودہ سو سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا ہے اچھا حضور وہ کیا ہوا آپ نے اشارہ کیا کہ جس کا حکم مان کے تو جا رہا ہے میں بھی تو اسی کا کام کر رہا ہوں اب اگلا جملہ سن یہ بھی کام اسی کا کر رہا ہے کر رہے ہیں اور سورج بھی اسی کا حکم مان کے جا رہا ہے آپ نے کیا کہا سن اپنی جگہ سے ایک ذرے کے برابر بھی اس وقت تک آگے مت جانا جب تک اسلام خالب نہ آ جائے جب تک مجھے فتح نہ مل جائے آپ نے گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں کی جب تک نہیں سمجھانے ہی سکتا بات جن کو سمجھ میں آگئی ہے وہ بول دیں تاکہ مجھے حسنہ ہو جائے گا اللہ آپ کا بھلا کرے اب غور سے جب تک کوئی ٹائم لیمٹ نہیں مانگی ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے نہیں کہا جب تک غالب نہ آ جائے اسلام جب تک میں فاتح نہ ہو جاؤں اپنی جگہ سے ایک ذرہ آگے مت ہلنا اٹھا مسلم اور پڑھ سارے ہی ان کو سورج انتظار کرتا رہا نبی کے فاتح بننے کا اور اپنی جگہ سے ایک ذرہ کی مقدار بھی آگے نہیں گیا ایک ذرہ کی مقدار بھی یوشا بن نون کا حکم مان کے سورج اپنی جگہ پہ رکھ سکتا ہے محمد کا حکم مان کے آلی کے لیے واپس نہیں آسکتا ہے حضرت یوشا بن نون نے دیکھا کہ دسترخان ہلنا آئے اس میں عرکت ہو رہی آپ نے گرہیں کھول دیں گانٹیں کھول دیں دیکھا تو مچھلی بالکل زندہ ہے آنکھیں سلامت سر سلامت جسم سلامت بائی پاس جو کر کے سب کچھ نکال دیا گیا تھا وہ بھی سارا سلامت کچھ بھی غیب نہیں آنکھیں ادھر پھینک آئے تھے یہاں پھر نہیں ہے کوئی نہیں بتا نہیں اچھا اجازت ہے سہیں یہاں پہ ایک بحث کروں وہ بارہ سال کے بعد غوث پاک نے دعا کی تو بڑیہ کا بیڑا تر گیا بھئے کسی نے مانگا تو صحیح حضرت ایک قطادہ آگئے آنکھ نکل گئی ہے نبی نے لعاب دہن لگا کے مانگا تو صحیح مجھے بتاؤ یہ جو مچھلی آج جندہ ہوئی ہے اس کے لئے کس نے دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں یوشا بن ان بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خضر ابھی آئے نہیں یہ زندہ کیوں ہو گئی اس کے لئے کس نے بھیک مانگی کس نے دست سوال تلہ دراز کیا کہ یا اللہ اس کو زندگی عطا کر دے کسی نے دعا ثابتی نہیں ہے اس کے لئے پھر بھی اللہ نے اس کو زندگی دی تو قرآن کیا افسانے بیان کرتا ہے قرآن ہسٹری کی کتاب ہے قرآن نے عقیدہ دیا کہ جب چلے جاؤنا اس مقام پر جہاں اللہ کے محبوب رہتے ہوں تو وہاں جا کر یہ مت سوچنا کہ مانگو گے تب بھی ملے گا نہیں مانگو گے تب بھی ملے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا وہ مچھلی زندہ ہو گئی جیسے ہی زندہ ہوئی مچھلی تڑپ کر پانی میں کود گئی اب حیران تو آگے افتخار صاحب آپ تشریف فرمائیں حضور والا یہ پتہ نہیں سیدہ زہرہ کے در سے اس در زہرہ کے سلک کو خیرات ملی مجھے تو سیدہ آپ نے در کا کتہ سمجھ کے قبول کر لیں میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے حضور والا غور سے میری بات کو سنیے گا جیسے ہی مچھلی پانی کے اندر انٹر ہوتی ہے میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے پانی نے اس کے لئے راستہ بنا دیا پانی نے اس کے لئے راستہ بنا دیا آپ میری طرف دیکھیں گے پانی نے اس کے لئے راستہ بنا دیا تاہب دے نظر حضرت یوسیٰ بن نون کی تاہب دے نظر تیری میری نہیں نبی کی نظر نبی کی تاہب دے نظر دیکھا کہ وہ مچھلی بالکل درمیان میں سٹیٹ جا رہی ہے یمین یسار تاہب فوق اوپر نیچے دائیں بانے پانی کو ٹچ نہیں کرتا پانی اس طرح پھٹ گیا ہے سراخ بن گیا ہے غار بن گیا ہے وہ بالکل درمیان میں جا رہی ہے پہلے تو میں احران ہوتا ہوں اس کے پر نہیں ہے پرواز کس طرح کر رہی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہے میں جو اپنے کلاس روم میں سے امام راضی نے بڑی گفتگو کی اس پہ علامہ اس میں حقیر آمد اللہ تعالی نے بہت زیادہ گفتگو کی اس پہ یعنی بڑے بڑے آئیمہ نے آج بھی علماء اس پہ گفتگو میں تو چونکہ نالایک سایک طالب علم ٹھہرا تو میں اپنے ساتھی سٹوڈنٹس کو کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں حضور مجھے تو بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے جب میری کلاس چھوڑ کر کوئی سٹوڈنٹ جاتا ہے دو تین مہینے کے بعد واپس آتا ہے مجھے اپنی کلاس میں مٹھا لیں تو میں اس کو نخرا دکھاتا ہوں جب کمرید پیر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ دو تین مہینے کے بعد یا ہوتا ہے جلدی جلدی خلافت مل جاتی ہے مارکیٹ میں پیر بھی بڑے آویلیبل ہے تو وہ آ جا کے جلدی خلافت مل جائے گی صبح ٹوپی شو بھی پہن کے آ جاؤں گا جناب علیہ ماشاء اللہ کے پیچھے میرے بھی پھر خلافہ ہوں گے یہ ایک ہے بس کیا کہوں ہمیں غیروں نے نہیں اپنوں نے مارا جو لال پیلے نیلے کپڑے پہن کے ننگا ہو کے بیٹھ جاتا آپ کہتے ہیں یہ بڑی صاحبِ کرامت شخصیت ہم کہتے ہیں کہ اس بے غیرت میں کونسی کرامت والی بات ہے ہم تو اس کو صاحبِ کرامت مانتے ہیں جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ مدینے والے کا نوکر آ رہا ہے ہاں کبھی کبھی حالتِ جذب و قیف میں ایک کا دکہ کو واقعات ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی اس قسم کی واہیاتیاں نہیں تھی حضرتِ سرمت بازار کے اندر بیٹھے ہوئے لنگوٹا پہنتے ہیں ہے ان کے پاس گودری جی تو میں عرض کر رہا تھا ان کے پاس تھا کمبل پہنتے نہیں اور اندر بادشاہ چلا گیا جا کے کہنے لگا حضورِ والا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا مرید ہوں تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تیرا پیو اسی طرح بیٹھا رہتا ہے بازار میں حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے کہا اچھا اب لوگ تجھے میرے نام کے تانے دینے لگے کیا تانے دیتے ہیں تیرا پیر کپڑے نہیں پہنتا تو کہا وہ میرا کمبل پڑھا ہے لا دے وہ پیر کیسا جو مریدوں کو تانے دلائے میں نے کچھ کہہ دیا وہ پیر کیسا جو مرید کے لیے تانے کا سبب بنے وہ لا دے کمبل میں پوڑ لیتا ہوں آج کے بعد کوئی تجھے تانہ نہیں دے گا وہ گیا اس نے جا کے وہ آپ کی گودری کمبل اٹھائے وہ اون کا لباس میں نے وہ آج دن کو دیکھا جو کتاب مجھے بھیجی گئی اس میں بھی ان کے لباس کا تذکرہ موجود ہو بلکہ وہ کیا ہے تاجے تاج جو ٹوپی پہنتے ہیں تاج شریفان جی تو اس کے بارے میں تو اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر تو وہ ان کی گودری کمبل اٹھائے اٹھایا نا اس طرح کمبل تو نیچے آخون کا دریاء بیرہ جس میں اورنگ جیب کے بھائیوں کے سر تہر رہے ہیں اورنگ جیب بھائیوں کو قتل کر کے کلا اتخت میں بیٹھا تھا اس نے جلدی سے کمبل رکھ دیا حضرت سرمت نے رو کر کہا لاؤ کمبل دیتے کیوں نہیں ہو اس نے کہا تو کیا جانے تو کیا جانے اگر تو نبی علیہ السلام کے کسی غلام کا نوکر ہے تو پھر پیر وہی ہوتا ہے جو یہاں بھی تیرے پردے رکھتا ہے قبر میں بھی تیرے پردے رکھتا ہے اور قیامت والے دن بھی تیرے رونے سے پہلے رو کر مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کرے گا یہ جیسا بھی ہے میرا ساتھ تو حضور اس طرح سارے اچھا ماں سے روٹ کر بیٹھا چلا جاتا ہے میں انہیں کے بعد آتا ہوں تو ماں ساری ساری رات روتی ہے اس کے بغیر چین نہیں آتا ہوں لیکن جب گھر لوٹ کے آتا ہے تو ماں اس کو نخرا دکھاتی جا چلا جانا چاچا کے پاس میں مر لوں گی جی لوں گی تیرے بغیر حالانکہ اندر سے جانے نہیں دینا چاہتی نخرا دکھاتی ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ پانی نے نخرا دکھائے میرے بغیر جی نہیں سکی پھر لوٹ کے آگئی ہے میرے پاس اور مچھلی نے بھی پانی کو ٹچ نہ کیا افتخار صاحب صرف آپ کے لیے پیر صاحب کی بلا صرف آپ کے لیے مچھلی نے بھی پانی کو ٹچ نہ کیا اور پانی کو جاتے جاتے پیغام دیتی گئی کہ بیٹھ گئے وہ دن جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی اب میں رسول کے در سے ہو آئی بات کو اب سمجھئے گا میں نے کسی اور رخ پہ لے کے جانا ہے سمجھئے گا ذرا میں نے کسی اور رخ کی طرف لے کے جانا ہے انہوں نے کہا بیٹھ گئے وہ دن جو سنانی ہے بات وہ اب ہے بیٹھ گئے وہ دن جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی اب میں رسول کے در سے ہو آئی جو در سے ہو کے آئے وہ تو پانی کا محتاج نہیں جو گھر میں پلے آگوش میں کھیلے کاندوں پہ سواری کرے تو کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آئے تیسرے دن حسین حضرت علیہ اسغر کے لیے پانی کے جن قطرے مانگنے کے لیے یزیدی کتوں کے سامنے گیا وہ تیرا حسین ہے جو یزید کے کتوں کا منگتہ بن گیا میرا حسین تو کل بھی سخی تھا آج بھی رسالت نارے رسالت نارے حیدری یہ محبت ہے مولانا غلام رسول صاحب کی اب ذرا غور سے حضور میری بات کو سنیں گا ہم تو ہم تو سب کو ماننے والے لوگ ہیں اب غور سے میری بات کو سنیں گا میں نے ایک جگہ پہ بات کی میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین مانگیں جا کر اتوام حجت کے لیے میں نے کہا اتوام حجت نہیں چاہے ہو مانگا تو صحیح نہیں تو مانگتا میرا حسین تو ہے نہیں کیا لگے جی راوی بیان کرتا میں نے کہا راوی بیان کرتا کوئی رسول تو بیان نہیں کر رہا نہیں مانتا میں راوی کو اور جو راوی یہ بیان کرتا یہ پڑھتے ہوئے تری آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ جب پانی سے سسکنے لگے حضرت علی اصغر تو آپ کی ماں نے حضرت امام کی زوجہ نے کہا کہ بیٹے کے لیے پانی مانگ لو حضرت امام خیمے میں آئے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹا تیرے باپ کے خاندان کی ریت نہیں ہے مانگنا میں نے گربلا نہیں پڑھنا صرف عقیدہ بیان کرنا ہے گوھر کی دیوے تیرے باپ کے خاندان کی ریت نہیں ہے مانگنا ہم دینے والے ہیں اب تو کہے تو اولاد کی خاطر ریت توڑ دوں تیرے نانے کا طریقہ چھوڑ دوں تیرے بابا کا طریقہ چھوڑ دوں ہم نے کبھی مانگا نہیں ہم تو وہ ہیں کہ زمانے کے سخیوں کے در پر انسان مانگنے آتے ہیں میرا تو وہ گھر ہے وَيُتَيْمُونَتْاَمَا دنیا کے سخیوں کے در پر زمین والے مانگنے آتے ہیں ایک آلی قدر ہے جہاں آسمان والے بھی مانگنے ہیں اور حضور سنیئے ایک اور بات سنیئے تیسرے دن اس نے تینوں کھانے واپس کر دیئے پوچھا کیوں کہ ہم کھاتے نہیں پرشتے نے کہا ہم کھاتے نہیں کھاتے نہیں ہوں تو مانگتے کیوں تو ایک پیغام پتہ جل گیا کہ زمانے والے جتنے بھی شخی ہیں ان کے در پر وہ آتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور علی کے در پر تو وہ بھی آتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں اچھا ضرورت کے تحت تو مگتہ بنا جاتا ہے بغیر ضرورت کے جب کوئی مگتہ بنے تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اس در کا مگتہ بننے کی تمنات تجھے ہی نہیں نوری فرشتوں کو بھی رہتی ہے اس پر بھی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن اپنا وقت نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا حضور والا تو وہ مچھلی کو آپ نے دیکھ لیا کشتیوں کا ذکر کر دیا اب ایک کشتی کا ذکر کروں اور پھر بات کو اقتدام کی طرف لے کے جاؤں وہ نبی کہتے ہیں اہل و بیتی میری آہل و بیت کشتی نوح کی ماند ہے نبی کہہ دیتے ہیں میری آہل و بیت کشتی کی ماند ہے کشتی نوح کیوں کشتی نوح کیوں کشتی نوح کی ماند کیوں کہا تو حضور یہاں کشتیاں بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ابحام رہے گا یہ عیسائی نے بنائی کہ مسلم نے اس کی لکڑ خریدی گئی یا چوری کی ہے خریدنے کے لیے جو سرمایہ لگایا گیا وہ مال حلال تھا یسود کا یعنی اس پہ کافی کنڈیشنیں لگ سکتی ہیں اس پہ کافی ابحام شکوک و شبہات پیدا ہو سکتی ہیں ڈاؤٹ فول ہے یہ لیکن کشتی ہے نوح کے اندر کوئی ابحام نہیں جو تختیں جوڑ کر کشتی بنائی گئی تھی جب وہ درخت لگائے گئے تھے تو پہلے دن نبی نے ہاتھ سے لگائے تھے برسا برس تک نبی نے پانی دیا ان کو پالا ان کو کاٹا ان کو سکھایا ان کے تختیں سب کچھ نبی نے اپنے ہاتھ سے کیا غیر اس میں آئے ہی کوئی نہیں کشتی بننے تک تو نبی نے کہا کہ جیسے وہاں کوئی غیر نہیں ہے یہ آلِ بیت جو ہیں اس میں بھی کوئی غیر نہیں ہے آغاز بھی نبی انجام بھی نبی نبی نہ ہوتا تو نہ حسن ہوتے نہ حسین نہ علی ہوتے نہ زہرہ کوئی بھی ان کو جانتا بھی نہ یہ سب کچھ نبی کا فیضان ہے ایک بات دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کشتی جب تیار ہو گئی اس میں اپنے بیگانے کالے گورے پڑے لکھی انپڑ حلال حرام کوئی قید نہیں جو آ گیا سوار کر لیا وہ اچھا تھا برا تھا جیسا بھی تھا جو سوار ہو گیا کشتی میں اس کو پھر انجام تک پہنچایا ڈوبنے نہیں دیا تو نبی نے کہا کہ میری آلِ بیت بھی کشتی ہے نو کی طرح ہے میری آلِ بیت بھی یہ نہیں دیکھے گی تو کالا ہے گورا ہے انپڑا ہے پڑا لکھا ہے مالدار ہے گریب ہے اگر تو ان سے متعلق ہو جائے گا تو پھر تیری آخری منزل جنت ہے وہاں تک پہنچانا میری آلِ بیت پر لازم ہو جائے گا حضور صرف ایک بات کروں اور پھر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں پھر آپ سے اجازت چاہوں پانی ہے پانی ہے جی پانی ہے نارے نارے رسال نارے تحقید نارے حیدری نارے حیدری اسب یہ میرے ہاتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سٹیل کا گلاس ہے شیشے کا ہوتا تو آپ کو اس میں وہ لیکوڈ مادہ بھی نظر آتا جس کو پانی کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے پینے کے لئے پانی نہیں مانگا یہ پانی میں نے آپ کو پریکٹیکل کرانا یہ دیکھی یہ پانی ہے ٹھیک ہے سر یہ پانی اس کے اندر ہے پانی کے بارے میں آپ پڑے لکھے نوجوان تشریف فرمایا علماء تو جانتے ہیں آپ پڑے لکھے لوگ بیٹھیں یہ پانی جاندار مخلوق ہے کہ بے جانے بس صرف سنتے ہی رہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا ذرا آج آپ بھی بتا دیں کہ یہ پانی بے جان مخلوق ہے کہ جاندار یہ حضور بے جان مخلوق ہے جاندار نہیں بات کو سمجھئے گا یہ جاندار مخلوق نہیں ہے یہ جاندار نہیں ہے یہ بے جان مخلوق ہے فلما بھی مانتے ہیں سائنستان بھی مانتے ہیں یہ بے جان مخلوق جو ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَيْنَ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ زندگی اس کے ذریعے دیتا ہے پانی نہ ہو تو فصل نہیں ہوتی پانی نہ ہو تو پودے نہیں چلتے پانی نہ ہو تو بندے نہیں زندہ رہ سکتے پانی نہ ہو تو آٹھا نہیں گندا جاتا پانی نہ ہو تو امارتیں نہیں بنتی پانی نہ ہو تو بجلی نہیں یعنی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حیات دیتا ہے خود بے جان ہے نہیں سمجھا نہیں سکتے خود اپنے اندر جان نہیں ہے جان تو رہی نہیں اب دوسرے کو کیا دے گا محدث اپتائیدار محدث اپنا مشوری رحمت اللہ تعالیٰ علی یا پھر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار عمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی یا اور جتنے بھی محدثین سارہین علماء اور اولیاء کاملین ہیں ان سب کو دیکھیں ٹھیک ہے جی اب تو ان میں جان نہیں رہی اب کیا فیدہ ہے تو ثابت ہوا جس میں جان نہ ہو اس سے فیدہ کوئی نہیں ہوتا مولوی کا لیکچر سننے کے بعد جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں جان نہیں ہے حیات یہ سب کو دیتا ہے تو مولانا جس میں جان نہ ہو وہ فیدہ نہیں دیتا تو آج کے بعد غیرت کرو پانی پینا تو چھوڑ دو آج کے بعد پانی نہ پیو نا یہ تو بے جان ہے جو بے جان ہو وہ فیدہ نہیں دیتا ہے آج کے بعد غشل نہیں کرنا ہے آج کے بعد آٹا نہیں گوئی پانی نہیں یوز کرنا بس ختم یہ بے جان ہے فیدہ نہیں دیتا تو ایک ایک خطرہ جو تیرے علق سے نیچے جاتا ہے نا تجھے پیغام دیتا ہے انکار مت کرنا ان کا جو بے جان ہے رب چاہے تو جس کو چاہے اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے کہیں علم کے حوالے سے کہیں فیضان کے حوالے سے کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے حضور محدث تائجدار محدث مشوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا یہاں پہ فیض آج جاری ہے اور تو کچھ سید نہیں دے سکتے جتنی دیر سے میں بیٹھوں مجھ سے پہلے بھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا باقی بھی پڑھنے والے آئے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ چلے گا اور کچھ نہیں بھی دے سکتے تو یہ جو کچھ ملا ہے یہ ان کے فیضان کا کم نعمت ہے جو آج ہم اپنی جھولیوں میں ڈال کے جائیں گے اور یہ اتنے حسین چہرے کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ دیکھا جائے دیکھنے کا ارادہ کر لے تب بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہے وہ 99 لوگوں کا قاتل پھر ایک راہب کو بھی مار دیا اس نے سو کا قاتل معافی تو ملنی نہیں چلو کرتے جاؤ قتل کرتے چلے جاؤ کوئی مل گیا ولیوں کا ماننے والا اس نے کہا کہیں پناہ نہیں ملے گی ادھر چلا جا پوری بستی ہے اللہ کے ولیوں کی وہاں جا کے توبہ کر تو ابھی اس نے دیکھا نہیں تھا اندیکھا سودا اس نے چل پڑا ادھر چل پڑا راستے میں موت آگئی فرشتوں نے کہا دوزخ والا ادھر لے کے جائیں گے انہوں نے کہا جنت والا ادھر لے کے جائیں گے اللہ نے کہا پہمائش کر لو گھر کی طرف زمین زیادہ ہے ادھر کم ہے تو یہ جنت والا ہے اگر ادھر والی ولیوں والا کھاتا دور ہے ابھی تو چلو پھر دوزخ والے لے جائیں ان کو کہا پہمائش کرو زمین کو کہا ادھر سے سمٹ جا ادھر بڑھ جا چونکہ دیکھا نہیں ارادہ کیا ہے یہ بخشج کے دروازے کیوں نہیں دل سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے دورانِ گفتگو یقیناً مجھ سے کتنی مرتبہ نالائکیاں ہوئے ہوں گی میں اپنے رب سے معافی کا خاصتگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور انتجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے اور جنابِ محمد رضا شاہ حمدانی صاحب قبلہ اور ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ چنیوڑ نہیں بلکہ پورے پاکستان بلکہ پورے عالمِ اسلام پر تعدیر قائم و دائم رکھے اور آخر میں میں جنابِ صدر آپ سے اور جتنے بھی بزرگانِ دین علماء تشریف فرمائے ان سب کے حضور دست بستہ عرض گزار رہوں گا کہ آمین کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے ہم یہاں جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں ہماری جتنی مشکلیں ہیں دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے پولیس ریپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں جتنے بھی لوگوں نے آئے ڈیوٹی کی ہے جماعتِ آلِ سنت کے اس پروگرام کو پروٹیکشن فرام کرنے کے لئے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیہ درجات عطا فرمائے جیسے سید حیدر رضا شاہ صاحب سید حیدر رضا شاہ صاحب کا جنہوں نے سیکیورٹی کے خصوصی انتظام کی ہے سید حیدر رضا شاہ صاحب جنہوں نے یہاں پہ سیکیورٹی کے تمام انتظامات کو ہینڈل کیا اور سرپرستی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک التجاہ ہے میری اگر ناراض نہ ہوں میں بھی بیٹیوں والا ہوں میں نے تو کوشش کی ہے نوکری پوری کرنے کی میری تینوں بیٹیاں پران کی حافظہ ہیں میرے تینوں بیٹیاں عالمہ ہیں میری تینوں بیٹیاں دین کی نوکری کر رہی ہیں اور تینوں بیٹے بھی تو حضور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے من کی ایک آواز ہے آپ بھی بیٹھے ہیں سارے کہ دعا کردیں آپ آمین کہہ دیں گے ہمس کی مشکلہ آسان ہو جائے گی کہ یا اللہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری ماںیں جہاں جہاں بھی ہیں قیامت تک ان کے سروں پر خاتون جنت کی چادر کا سایا رہے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ حرکل آج اللہ ہماری بیٹھے ہیں اللہ ہماری بیٹھے ہیں اللہ ہماری بیٹھے ہیں